موسیقی ویلکم ٹو دیسارٹ اپینین خواتین و حضرات خوش آمدید آج کے اس پروگرام کے دوران جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو انڈین سب کانٹیننٹ میں بڑی امپارٹن قسم کے واقعات جو ہیں وہ انفولڈ ہو رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہے انہوں نے جسٹ اپنی ویزٹ کنکلوڈ کی ہے فائنل پریس کانفرس کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی پورے برس اگیر میں جو ری ایکشن ہو رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو وہاں کی ویزٹ ہے اور اس کے جو اثرات ہیں اور اس کے جو وجوہات ہیں وغیرہ وغیرہ پہ اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ آج ہم اسی پہ جو ہے وہ بات کر لیں لیکن تھوڑے سے ڈیفرنٹ نکتہ نظر سے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہیسٹاریکلی یہ جو بالکل کائی پلٹ ہوئی ہے یہ اس کے پیچھے کیا اناثر تھے اور ہیسٹاریکلی جو ہے وہ انڈیا اور یونائٹ سٹیٹ آف اماریکہ کے درمیان کس قسم کے تعلقات تھے اور اس میں پاکستان کا کیا رول تھا اور ایب انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ڈیبلپ ہو گئے ہیں جس کا مظاہرہ آج آپ نے دیکھا ہے آپ ان دو دنوں میں پریزیڈن ٹرمپ کی جو وزٹ ہوئی ہے اس کے دوران تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ اتنی بڑی جو ہسٹاریکل ڈیبلپمنٹ ہوئی گزشتہ ساٹھ ساتر سالوں میں اس میں کیا اس کی کیا امپارڈنس ہے اور اس کی امپارڈنس کو سامنے کے لیے یہ جو آج کی جو امپارڈنس ہے جو ریسنٹ وزٹ ہے پریزیڈن ٹرمپ کی اور ان کا جو پرائم نسٹر موڈی کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی بی آئینڈ دا سین یا آن دا سین آن دا سٹیج یہ ساری چیزیں ان کو غور سے دیکھنا ضروری ہے تو ان کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو نیٹ شیل میں یہ ایک بہت ہی وارم اور بہت ہی کلوز قسم کا ریلیشنشپ بھی نہیں بلکہ میں اس کو ایک پارٹنرشپ کے طور پہ کہوں گا ایک پارٹنرشپ کا ایک ریفلیکشن تھی دو ملکوں کے درمیان ایک ریل پارٹنرشپ اور اس پارٹنرشپ کی جو ہے وہ کہیں فولڈ ہیں یعنی یہ ملیٹری پارٹنرشپ سے لے کے ایکنامک ٹریڈ کلچرل پولٹیکل یہ سارے اس میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں لیکن اس کا جو میکنیچیوٹ ہے اس کو سامنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ دنیا جو ہے وہ کس طریقے سے بدلتی ہے اور جب وہ بدلتی ہے تو اس پہ ملکوں کی پالیسیوں پہ اور اس کا جو کردار ہوتا ہے اپنا پولٹیکل اس پہ کیا اثر پڑتا ہے اور ان تعلقات کی وجہ سے جو خطے کی پالیٹکس ہے اور خطے سے مراد جو ہے وہ ایک معنی میں پورا برعظم ایشیا کر لیں اور دوسرے میں جو ہے اور ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز جو ہیں یا جو ہے وہ سینٹرل ایشین کنٹریز اور ایون مشرق کے وسطہ تک کو بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں میرے لیے یہ ایک بڑی فیسینیٹنگ سٹوری ہے چونکہ میں جب پیچھے اوریجن میں جاتا ہوں نائنٹین فورٹی سیون میں جب پاکستان جو ہے وہ ہندوستان سے الگ ہوا اور ہندوستان کو جب آزادی کا جو ہے وہ اعلان ہوا تو اس کے فوراں بعد ظاہر ہے جو پہلا بڑا ہوتا ہے ایک تو ڈیفنس ہوتا ہے ملک کا یا ملک کے اندر امن و امان کا مسئلہ اور دوسرا بڑا سب سے بڑا مسئلہ جو لیڈرشپ کے لیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز چونکہ اس کی وجہ سے آپ اپنے عوام کا مقادر تیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو لے جا کے کسی کونے میں پھینکوانا ہے یا ان کو ایک ایسی زندگی دینی ہے جس میں کوئی امید کوئی ترقی کوئی خوش آلگی اور کوئی آسودگی کا پیغام بھی موجود ہو تو یہ لیڈرشپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے چونکہ لیڈرشپ جب ایسے موقع پہ جبکہ کوئی ملک نیا نیا امرج ہوا ہو یا آزاد ہوا ہو تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے وہ سکریچ سے کرنی ہوتی ہیں تو اس حوالے سے میں جب دیکھتا ہوں دونوں ملکوں کے اس وقت کی سیچوئیشن پہ تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہندوستان کا جو رول میں پہلے ڈسکس کر لوں کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو ماتمہ گاندی پہ یا پاندت جوارال نیرو پہ بھی بہت چیزوں پہ اتراز اٹھاتے ہیں لیکن میں پرسنیلی جس چیز کو پاندت نیرو کے حوالے سے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں میں سمیتا ہوں کہ وہ ان کی خارجہ پالیسی تھی اب اس پہ آج تنقید کرنا ایک دوسری بات ہے لیکن میں جب اس کو اسٹاریکل پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ کہ وہ اس کی پالیسیوں کی وجہ سے پاندت جوارال نیرو کی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کس طرح کے ایک دور سے گزر کے کیا شیکل اختیار کر گیا تو وہ میرے لیے بڑا امپارڈنٹ ہے بنیادی طور پہ ظاہر ہے پاندت جوارال نیرو جو ہے وہ ایک سوشلسٹ تھے اور نیم سوشلسٹ ایکانومی پہ یقین رکھتے تھے جیسے آج کل کے سوشل ڈیمارکریٹ ٹائپ لوگ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی حد ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں پرو سوویٹ ان کا سٹینڈ بھی تھا لیکن ہندوستان کے لیے انہوں نے جس پالیسی کا انتخاب کیا اور بڑی گہرائی سے اور بڑے گھور و فکر کے بعد کیا وہ تھا ایک غیر جانبدار ہندوستان اور نہ صرف یہ کہ غیر جانبدار ہندوستان بلکہ ایک ایسا غیر جانبدار ہندوستان جو پوری دنیا کے غیر جانبدار ملکوں کو جو ہے وہ لیڈ کرے اب یہ اس وقت یہ سوچ کوئی معاملی سوچ نہیں تھی اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے ڈی کالونیولائزیشن کا دور تھا اور اس وقت صرف ہندوستان ہی آزاد نہیں ہوا تھا بلکہ پوری جو ہے نا انٹرنیشنل لینڈسکیپ کالونیولیزم کے حوالے سے چینج ہوئی تھی اور کئی معاملک جو ہے وہ آزاد ہوئے تھے ان میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے سامراجی یا نوابادیتی گفتوں کے خلاف بڑی طویل لڑائیاں لڑکے آزادی آصل کی کچھ جو تھے وہ سیاسی جدوجید کے نتیجے میں اور کچھ جو ہے وہ مخلود قسم کی جدوجید جیسے ہندوستان میں ہوئی تھی اس کے جو ہے وہ نتیجے کے طور پر وہ آزاد ہوئے تھے لیکن اس وقت کیا تھا کہ دنیا بہت خوفناک قیادت میں جو ہے وہ غست تھا یا پھر انگلینڈ کو بھی اب قیادت کا ایک تھوڑا سا حصہ اس وقت بھی آپ قرار دیں اگرچہ اس کا سورج اس وقت دوب رہا تھا لیکن سٹل اس کا انفوینس جو ہے وہ بڑیہ تک موجود تھا تو ان دو بلاکوں کے درمیان برے طریقے سے تقسیم دنیا میں جو ملک بھی آزاد ہوتا تھا اس نے راتو رات یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ ایف آم گوئنگ ٹو ویزٹ سوویٹ یونین آر ٹو واشنگٹن اور اس ویزٹ کا مطلب آج کل کی ویزٹ نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی ملک میں چلے گئے ایلو آئے کر لی کوئی دو چار مائدے سائن کر لیے اس ویزٹ کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اپنے اور اپنے عوام کے مقادر پہ جو ہے مور لگا دی اس کو سیل کر دیا چونکہ اس سرد جنگ کے عالم میں کسی ملک کی ویزٹ کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ دوسرا جو بلاک ہے اس کے دشمن ہے سمپلی ورنہ آپ ویزٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھی اس ملک کے اندر ملکوں کی سروائیول ایز ای آزاد انڈیپنڈن خارجہ پالیسی جو ایکسٹرنل آفیرز کی آزادی کا تصور جو ہے وہ نہیں تھا جو پندت جوال لال نیرو کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت سامنے آیا اور اس وقت جو یہ سوچ موجود تھی میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ہندوستان میں تھی اس وقت بہت سارے ممالک میں یہ سوچ موجود تھی لیکن پندت جوال لال نیرو نے اس کو ایک طرح کی قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبان دی اب اس کی میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ اندرستان نے آزادی کے فوراں بعد جو پرنسپل شروع کیے جن کو پانچ شیل غالباً اگر میں صحیح پرونانس کرتا ہوں سن سیکرٹ میں جو ہے یہ لفظ پانچ شیل جو پانچ حصول تھے اس کے اور یہ پانچ حصول بنیادی طور پہ جس طرح بھی گمہ پھرا کے ان کے الفاظ کو اسطلاعات کو آپ پیش کریں ان کا مطلب یہ تھا کہ جو بڑی دو بڑی طاقتیں ہیں یا کوئی بھی بڑی طاقت ہے تیسری بڑی بھی ہے چوتھی بڑی بھی ہے کوئی بڑا ملک ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے اس کو پورا من بقائے باعمی یعنی پیسفل کو ایگزسٹنس کے پانچ نکات کا نام دیا گیا تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نکات بنیادی طور پہ جو ہے وہ انڈونیشیا کا جو تھا سکارنو اس نے ترتیب دیئے تھے اور اس نے بعد میں ان نکات کو انڈونیشیا کی آئین میں بھی سمونے کی کوشش کی اور انڈونیشیا کی پالیٹکس میں بھی سمونے کی کوشش کی لیکن بنیادی طور پہ یہ اندستان میں اور نیرو کے حوالے سے یہ زیادہ پاپولر ہوئے اور ان کے پاپولر انہیں کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ نائنٹین فیفٹی فائیو میں اب ظاہر ہے کہ اندستان اور چین کے درمیان اس وقت بھی معاملات کو بہت زیادہ خوشکوار بھی نہیں تھے لیکن کوئی اتنے زیادہ جگڑے بھی نہیں تھے لیکن نائنٹین فیفٹی فائیو میں جب کولمبو میں ان کی ملاقات ہوئی پرنز جوال نال نیرو کی اور چوہن لائی کی تو اس میں بھی انہوں نے اتفاق کیا اسی چیز پہ جو ہے وہ نہیں یہ نائنٹین فیفٹی فائیو سے تھوڑا پہلے کی بات ہے غالباً فیفٹی ٹو تھری کی اصل ڈیٹ کا مجھے پتہ نہیں لیکن اس میں انہوں نے اس پہ اتفاق کیا کہ یہ جو اس پانچ حصول ہیں اس کی بنیاد پہ ہمارے درمیان تعلقات بن سکتے ہیں جس کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے کی انٹیگریٹی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی سیکیورٹی کا جو ہے وہ اعترام کرنا دوسرے کے اندرونی معاملات انٹرنل آفیرز میں جو ہے وہ نان انٹرفیرنس اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ باہمی تتاون اور آرمونی سے رہنا جو ہے یہ پرنسپل شامل تھے انہی پرنسپل کی بنیاد پہ چین کے ساتھ جو معاملات تھا اندستان کا جس میں ایکسائی چین جو کہ ایک بڑا حصہ تھا اس وقت جو فارمر سٹیٹ آف جمہورن کشمیر کا اور ہماچل پردیش وغیرہ اس طرح کے جو تیریٹولی یا بارڈر ریشوز تھے ان کو انہوں نے حال کیا اور اس طرح دنیا میں یہ چونکہ دو بڑے لیڈر تھے اور پوری دنیا کی ایک بہت بڑی پاپولیشن کو ظاہرہ چین اور اندستان کی پاپولیشن کو اب ملائیں تو پھر ظاہرہ دنیا یہی بن جاتی ہے تو اس کو لیڈ کر رہے تھے اس لیے دنیا نے اس کو بڑا سیریس لی لیا اور یہ بڑے پیمانے پر تیسری دنیا کے جو نیولی لیبریٹڈ کانٹریز تھی ان میں ان کو بڑی جو ہے وہ ملی لیکن بدقسمتی سے اندستان اور چین کے درمیان یہ جو اصولی قسم کا سمجھوتا ہوا تھا یہ چل نہیں سکا جو بعد میں جا کے چین کے ساتھ جنگ میں پہ ختم ہوا اور اس جنگ کی ویسے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئی لیکن یہ میسج جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل بن گیا جس کی ویسے جو ہے وہ نان الائن موومنٹ جس کو اب کہتے ہیں جو غیر جانبدار ممالک کی تحریک تھی وہ ڈیولپ ہوئی اور اس کو لیڈ جو ہے وہ پندر جوال لال نہرو کر رہے تھے اب اس میں جو یہ جو انیشیٹیو تھا اس کے ساتھ جو لوگ شامل ہو گئے پندر جوال لال نہرو کی قیادت میں نان الائن موومنٹ میں یعنی یہ ہے کہ ہم دنیا کے تقسیم شدہ بلاقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں ہیں بلکہ ہمیں آزاد رہنے دیا جائے اور ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے یہ ایک میسج تھا بائیک بیک تو دا سوویٹ یونین اور یونائٹس ٹیٹ آف ہماریکہ کو اور اس میں پندر جوال لال نہرو کے ساتھ جو لوگ شامل ہوئے اس میں یوگوسلاویہ کا جو رینما تھا ٹی ٹو اس سے لے کے تو جمال عبدالناصر جو مصر کا لیڈر تھا یہ سیدر سکارنو اور اس طرح کے جو بڑے چوٹی کے جو لیڈر تھے دنیا میں اس وقت بڑے مشہور تھے چونکہ انہوں نے نو آبادیاتی جنگ لڑی تھی اپنے ملکوں میں اور وہ بڑے آئیکون سمجھ جاتے تھے انٹرنیشنلی تو ان کی وجہ سے یہ ایک بڑی ہیوی ویٹ قسم کی جب موومنٹ بن گئی تو اس پہ اماریکہ نے ایک واضح موقع اختیار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ غیر جانب دار تحریک کی یہ ڈراما ہے جس کے پیچھے سوویٹ یونین بیٹھا ہوا ہے چونکہ اس میں کہیں جو ہے وہ پرو لیفٹ سوویٹ ریڈیکل لوگ جیسے فیرل کاسٹرو ہو گئے کیوبا کے یا اس طرح کے کہیں انٹرنیشنلی جو جانی پہچانی قسم کی شخصیت تھی وہ بھی اس میں شامل تھی یا ان کی کسی نہ کسی طریقے سے حمایت کرتی تھی تو اس لیے جب اماریکہ نے اس پہ ریل ایک پالیسی اختیار کی جس میں بڑا غمو غصہ تھا اور انہوں نے کنسرن شو کیا اور اس کو باقیدہ ڈیکلیئر کیا کہ یہ سوویٹ یونین کا ایک فرانٹ ہے جیسے فرانٹ آپ بناتے ہیں لیبر فرانٹ سٹوڈن فرانٹ اس طرح کا فرانٹ کے جو کام آپ خود نہیں کر سکتے اس میں ایک فرانٹ بنا کے تو آپ کرواتے ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ سوویٹ یونین جن جن ملکوں کو انفرنس نہیں کر سکتا جہاں پہ ایک نیشنالسٹ قسم کی لوگ ہیں جیسے سکارنو ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو پھر انفرونس کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس طرح کا ایک فرانٹ بنائیں لیکن اس کی وجہ سے ہندستان اور امریکہ کے درمیان یا ویسٹ کے درمیان جو تعلقات کا سوال تھا وہ تقریباً اوٹ آف کوسچن ہو گیا چونکہ اس میں میں نے جیسا کہ ارز کیا کہ تعلقات اتنے سطح پر لے جانا تو دور کی بات ہے آپ ویزٹی کر لیں تو دوسرا بلاک آپ کو اپنا دشمن قرار دے دیتا تھا تو ظاہر ہے کہ پاندر جواللہ نیرو اتنے آگے گئے اب اس کا کچھ لوگ مطلب یہ نکالتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو پھر غلط کر دیا پاندر جواللہ نیرو نے اس کا لیکن ان کو اصل میں ان کی نظر جو ہے وہ بہت ستے ہی ہے اگر آپ ڈیپلی دیکھیں تو آج اندستان جو کچھ ہے اس کے پیچھے اس پالیسی کا بہت بڑا ایک فیکٹر بنا اور وہ فیکٹر کیوں بنا کہ اس پالیسی کی وجہ سے اندستان جو ہے وہ اس وقت کے ویسٹ کا حصہ بننے کے بجائے جو اس وقت کا ویسٹ جو ہے وہ میز ایک فوجی تنظیم یا ایک فوجی احتاط تھا تو اس کا حصہ بننے کے بجائے اس نے اپنے آپ کو ایک نیوٹرل رکھنے کی کوشش کی اور اس حوالے سے اس کو مغرب سے یا سوویٹ یونین سے جو بھی کوئی ٹیکنالوجی یا کوئی مدد مل سکتی تھی یا کوئی بھی کسی طرح تو اندستان نے اپنی لوکل انڈسٹری ڈیولپ کی جس کی ویسے اندستان کا ایک لوکل برجوہ کلاس جو ہے وہاں پہ پیدا ہوئی اور جس کی بعد جب یہ سوویٹ یونین ٹوٹا اور یہ ساری توڑ پھوڑ ہوئی تو اندستان اس قابل تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے چونکہ وہ اپنے ایک بنیاد جو ہے وہ ڈیولپ کر چکا تھا تو اس وجہ سے یہ پالیسی جو ہے وہ کوئی غلط نہیں تھی لیکن اس پالیسی ویسے اماریکہ اور سوویٹ یونین کے درمیان ایک بہت بڑا ساری اندستان کے درمیان ایک بہت بڑا خلیج جو ہے وہ بن گیا جو بڑھتے بڑھتے اس حد تک آگے گیا کہ نائنٹین سیونٹی ون میں جو ہے وہ انڈیا کو سوویٹ یونین کے ساتھ باقیدہ ڈیفنس پارٹنرشپ کا جو مائدہ ہے وہ سائن کرنا پڑا اب یہ جو آپ کا جو ہے وہ فورٹی سیون سے لے کے سیونٹی ون تک کی بات میں کر رہا ہوں جب انہوں نے سوویٹ یونین سے یہ مائدہ کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے آپ کو باقیدہ ڈیکلیئر کیا کہ ایم پارٹ این پارسل آف تا سوویٹ پالیٹکس انٹرنیشنلی اور ڈیفنس مشترکہ ڈیفنس کا مطلب اس میں ایک شیخ یہ بھی تھی کہ اگر کوئی بیرونی قوت اندستان پر عملہ کرتی ہے تو سوویٹ یونین اس کو اپنے آپ پہ عملہ تصور کرے گا اور اگر سوویٹ یونین پہ کوئی عملہ کرتا ہے تو انڈیا اس کو اپنے آپ پہ عملہ تصور کرے گا تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہائٹ آف دی ریلیشنشپ تھی جو ان کے درمیان ڈیفیلپ ہوئی اس کے بریکس پاکستان میں کیا ہوا یہ ساری جو رام کانی میں بیان کر رہا ہوں اس کے پیچھے میرا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ جب کوئی لیڈر اپنے عوام کو کسی ان کے مقدر کا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں کس طرح جو ہے وہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے دوسری طرف پاکستان جب الاغ ہوا انڈیا سے تو اس کے فوراں بعد اس کو انویٹیشن ملا سوویٹ یونین سے کہ آپ جو ہے پرائم نیسٹر لیاقت علی خان کو کہ آپ سوویٹ یونین کی وزٹ کریں جن کو انہوں نے اوکے کر دیا تو یہ بات جب ظاہر ہے باہر نکلی تو اس کے خلاف لا بھی ہوئی امریکیوں نے اس کو کانٹر انویٹیشن دی چنانچہ پرائم نیسٹر لیاقت علی خان نے سوویٹ یونین کی جو انویٹیشن تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا اور واشنگٹن چلے گئے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آج کا دور ہو تو آپ کسی ایک ملک کو نہ کر کے یا معذرت کر کے دوسرے میں چلے جائیں تو بڑی بات نہیں لیکن اس تناظر میں that was a big decision اور ایک really loud and clear message کہ ہم جو ہے وہ اس international لڑائی میں جس کو کچھ لوگ سامراجی لڑائی کہتے ہیں کچھ جو ہے کچھ لڑائی کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ عام امریکہ کا حصہ ہے اور ظاہر ہے کہ امریکہ نے اس کو reciprocal response دیا اور اس کے بعد پاکستان جو ہے نہ صرف یونائیٹس ٹیٹ آف امریکہ بلکہ جو western اس وقت کا بلاک تھا جس کو کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بنیادی طور پہ یہ ایک فوجی بلاک تھا جو سوویٹ یونین کے خلاف ڈیبلوب کیا گیا تھا اور اس کے جو مائدے تھے مختلف قسم کے مثلا سیٹو سینیٹو جو انٹرنیشنل مائدے تھے اس وقت اگین سوویٹ یونین پاکستان کو نہ صرف ان کی نمائنگی دے دی گئی بلکہ سیٹو اور سینیٹو سے باہر یا western جو forces ہیں ان کے اپنے الانج سے باہر جو most important status تھا وہ پاکستان کو دیا گیا یہ بات بڑی important ہے چونکہ اس کو آپ آج اگر دیکھیں گے اندستان کے ساتھ تو یہ بلکل اسی طرح کا آپ کو نظر آئے گا کہ نیٹو سے باہر جو most important status ہے وہ اندستان کو دیا گیا اب جب یہ پاکستان کو یہ سارا status دیا گیا تو وہاں پھر ظاہر ہے کہ سوویٹ یونین نے اس کے خلاف ایک reaction دیا جیسا کہ میں نے ارز کیا اور پاکستان کو انہوں نے جو ہے وہ دشمن ڈیکلیئر کیا پاکستان نے پشاور کے علاقے میں ادھر پختون ہوا میں جو ہے وہ امریکیوں کو فوجی اڈے بے دیئے جہاں سے تیارے جو ہیں وہ اڑکے تو سوویٹ یونین کی جاسوسی کرتے تھے جواب میں سوویٹ یونین نے اس کو ریڈ مارک کیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انٹرنیشنل اس میں ہیں لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ صرف اس طرح کی تھی کہ وہ اس بلاگ کا حصہ بن گیا اور وہ حصہ اس طریقے سے بنا کہ اس میں کوئی برابری یا کوئی ریسی پروکل نہیں تھا کہ چلیں جی ہم اتنا آگے تو آپ ہمیں ٹیکنالوجی دیں آپ ہمیں جو ہے ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کی مدد کر رہے ہیں جیسے کہ سوویٹ یونین کی شکل میں انڈیا نے کیا کہ انڈیا نے جو سوویٹ یونین کے ساتھ تعلقات قائم کیے اس کے جواب میں انڈیا نے جو سوویٹ یونین نے جو اپنی ٹیکنالوجی تھی وہ جو کچھ بھی تھی بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈیٹیر تھی پرانی تھی یہ تھا وہ تھا لیکن ذہر ہے کہ سوویٹ یونین ہر معاشر پہ نہ صرف یونائیٹی سٹیٹ آف ہماریکہ کا مقابلہ کرتا تھا بلکہ بعض معاشر پہ اس سے بہت آگے تھا جیسے سپیس ٹیکنالوجی ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں سب مہرینز ہیں اور دوسری جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں تو یہ جو ہے انڈیا کو ٹیکنالوجی منتقل کی سوویٹ یونین نے اب اس دور میں سب سے بڑا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو بڑی طاقتیں تھی ان کو اپنی سپرا میسی برکر رکھنے کا ان کے پاس راستہ یہ تھا کہ وہ غریب تیسری دنیا کے انڈر ڈیوالوب تھارڈ ورڈ کانٹریز کو ٹیکنالوجی نہیں دیتے تھے انڈر ڈیکلیئڈ پالیسی ویچ وز انڈرسٹوڈ چونکہ اگر وہ ٹیکنالوجی دے دیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک بھی ڈیوالوب ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ پھر اپنا اسلاہ بنائیں گے اپنی فیکٹرییاں لگائیں گے اور تیزی سے جو ہے وہ آپ کے برابر آکے کھڑے ہو جائیں گے جو کہ ہوا یعنی جن ممالک نے اس طرح ترقی کی اور وہ بہت جلدی انڈسٹیلائزیشن کے پراسس سے نکل گئے آگے آگے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ٹیکنالوجی دے گی لیکن پاکستان کو جو یہ ویسٹرن بلاک تھا اس نے اس کو سیٹو سے نیٹو جاؤں ان کی ضرورت تھی ظاہر ہے اس کا ممبر تو بنا دیا لیکن ٹیکنالوجی نہیں دی اس کی تعمیر و ترقی یا ایک خود کفالت جس کو آپ کہتے ہیں نا سیلف ریلائنس ہوتا ہے سیلف ڈیپنڈنس ہوتی ہے اس سے اس کو دور رکھے تو ایز ایک کلائنٹ سٹیٹ کے ڈیوالپ کیا کلائنٹ سٹیٹ کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی تھوڑی بہت مدد کر لی گندم کی اگر وہاں پہ قلت ہے تو جو گندم آپ نے ویسے سمندر میں پھینکنی تھی وہ اٹھا کے ان کو دے دی کہیں اور اس طرح کی چھوٹی موٹی جو ہے چیزیں ہیں وہ دے کے پبلیسٹی لے لی کہ ہم آپ پہ بڑی نوازسیں کر رہے ہیں لیکن جس چیز کی ایکشولی ضرورت تھی اور جس کو پاکستان کی اس وقت کی لیڈرشپ کو چاہیے تھا کہ اگر وہ اپنے ملک اور کام اور اپنے عوام کے مفادات اور ان کے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچ رکھ رہے ہوتے تو وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے کہ ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسور کی جائے بجائے اس کے کہ ہمیں یہ چھوٹی موٹی گندم اور ان چیزوں پہ جو ہے وہ ڈرخوا دیا جاتا ہے اب یہ جو دو پالیسیاں تھی میں نے کیوں کمپیئر کیا حالانکہ پاکستان میں یہ کوئی ایک لیڈر اس میں نہیں تھا اور یہ جو دور جس کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے پہلے بننے کے دیس بارہ دور اس میں کوئی پندرہ سولہ تو پرائم نیسٹر ان کے چینج ہوئے تھے اس میں ایک پرائم نیسٹر تھا جو اکیس دن رہا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی سیاسی لیڈر اس وقت تھا نہیں لیکن وہاں پہ جو پرمنٹ جو اسٹبلشمنٹ ہے جو وہاں کی ملیٹری لیڈرشپ تھی یا سیول ملیٹری بیوروکریسی تھی وہ یہ سارے پالیسیاں بناتے تھے لیکن وہ یہ سوچنے سے کاثر رہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو اٹھا کے سٹیک پہ رکھ لیا ایک سپر پاور کی طرف سے اس پہ سرخ نشان بھی لگوا لیا اس کو اتنا ایکسپوز کر کے سیٹو سینیٹو دوسرے فوجی مادو میں بھی شامل کر لیا تو اس کے بدلے میں ہمیں ملا کیا سوائے اس کے کہ چھوٹی موٹی فوجی امداد یا چھوٹی موٹی اس طرح کی معاشی امداد کے تو وہ شارٹ سائٹڈ نیس تھی میں کسی ایک لیڈر کو نہیں کہتا لیکن مجموعی طور پر وہ پاکستان کے پہلے پندرہ بیس سال جو تھے they were wasted because of شارٹ سائٹڈ نیس اور ان کا کوئی ویجن نہیں تھا وہ جو وقت گزاری ہوتی ہے نا کہ آج کا دن جو گزر جائے تو کل دیکھیں گے اس کی نسبت اندستان کی جو پالیسی تھی وہ اس تناظر میں کامیاب رہی جس تناظر میں جو حال نال نیرو اس کو چلانا چاہتے تھے اور اس سے انہوں نے دونوں مقاصد آصل کیے ایک تو انہوں نے اندستان کا ڈیفینس جو ہے اس کو پراپرلی جو ہے وہ یقینی بنایا اور دوسرا انہوں نے اندستان کے اندر جو ہے وہ انڈسٹری کو ڈیولپ کیا باقی اور جو اقدامات تھے سوویٹ اینڈ کی مدد سے جو ان کا اگریکلچر ہے میڈیسن ہے سائنس ہے جو اندستانی طلبہ جا کے سوویٹ اینڈ میں پڑھتے تھے جو کلچرل ایکسچینج ہوتی تھی ان چیزوں کو فائدے تو ایکسٹرا ہیں تو بنیادی طور پہ جو بون ہوتی ہے کسی کنٹری کی بون وہ انہوں نے ڈیولپ کر لی اس کی نسبت میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی لیڈرشپ اور بیوروکریسی تھی انہوں نے اس کی بون کاٹی اور اس کو ایک لولا لنگڑا ملک بنا کے رکھ دیا کہ آچانکہ جب یہ پالیسیوں تبدیل ہوئی دنیا بدلنی شروع ہوئی جاکہ سیونٹی ون کی بات تو میں نے کہہ دی کہ سیونٹی ون میں جب انڈیا کو کیوں سوویٹ اینڈ کی ضرورت محسوس ہوئی جس میں بنگلہ دیش کی یہ آزادی کا مسئلہ اور اس طرح جو پاکستان انڈیا کی جنگ تھی اس میں جو ویسٹ کا رول تھا کہ اس میں فرانس سے لے کے انگلینڈ تیک اور انگلینڈ سے لے کے یونائٹی سٹیٹ آف اماریکا تیک جو ہے وہ بہری بیڑے پاکستان کی مادت کے لیے تیار تھے اور یہ ساری چیزیں سامنے رکھے انڈیا اس پر مجبور ہوا تو یہ صورتحال سیونٹی اور ایٹی میں اسی طرح چلتی رہی ایٹی کے آخر میں جا کے جب یہ سیچویشن بدلنی شروع ہوئی نائنٹی میں سوویٹ اینڈ کلیپس ہوا تو دنیا میں جب ایک نیا جو ہے وہ دور شروع ہوا وہ نیا دور کیا تھا وہ درست یا غلط لیکن وہ دور تھا ایک نیا نئی ڈیمارکریٹک لیبرل جمہوریت ہے جس کو آپ کہتے ہیں یعنی نیو لیبرلزم اور نیو ڈیمارکریسی کا ایک زمانہ جس میں دنیا نے ممکن ہے سائی نہ ہوا ہو لیکن دنیا نے اس پر بلیو کر لیا کہ اب دنیا کا جو جدید اور آنے والا نظام ہے وہ یہی ہے کہ جس میں جمہوریت ہوگی انسانی حقوق ہوں گے آزادیاں ہوں گی فری ٹریڈ ہوگا اور پھر جو ہے کہ یہ جو تجارت وغیرہ اور اس طرح کی فری ایکانومی جس کو آپ آزاد محشیت کہتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے جس کو تسلیم کرنا پڑے تو یہ بدلتے زمانہ جو ہے یہ کوئی معمولی بدلتا زمانہ نہیں تھا چونکہ اندوستان کے اندر جو نیو سوشلسٹ سسٹم تھا اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی اور اس تبدیلی کو سمجھنا اور اس کے مطابق جو ہے اپنی خارجہ پالیسی یا اپنی ایکنامک یا اپنی پولٹیکل پالیسیز کو ترتیب دینا جو ہے ایک وقت کی ضرورت تھی جس کا اندوستان نے کیا سٹیپ بائی سٹیپ کیا اور سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے ایک نئے آلات میں اپنے آپ کو ایک نئے رنگ میں ایک نئے طریقے سے ایک نئی پالیسی ہیں جو ہیں وہ اپنے نہیں شروع کی جبکہ اس تبدیلی کے بعد بھی پاکستان کا جو اوریجنل پالیسی کے معاملات میں ایک فیلئر تھا وہ انہوں نے کانٹینیو رکھا اس کے بعد جب تک سوویٹ اونین کا یہ سارا ایشو چلتا رہا وہ اماریکہ کے ساتھ مل کے انہوں نے فیزیکلی بھی اور پولٹیکلی بھی اور فائنینشلی بھی اس جنگ میں جو افغانستان کے اندر ہو رہی تھی اس میں اپنے آپ کو جھونکا اور اس کے بعد جب یہ معاملات خراب ہونے شروع ہوئے اور ٹیررزم کے حوالے سے یعنی جب یہ سارا ایشو وائنڈ اپ ہوا تو پاکستان کے ماتھے پہ ایک سوائے کالک کے اور ان کے ہاتھ میں سوائے یہ فنڈامنٹلیسٹ ٹیرررسٹ بلائیں اور مصیبتیں ان کے علاوہ کچھ نہیں رہا اور بجائے اس کے کہ وہ اس وقت اس چیز کو پہچان کے تو ان کو جو ہے وہ اس سے ڈیل کرتے کہ نئے زمانے میں ملک کے اندر جاموریت حقوق سیول لیبرٹیز اور سوشل جسٹس اور ایکنامک جسٹس کی ضرورت ہے انہوں نے وہی اپنی پرانی پالیسی برقرار رکھی اور اس کے انتیجے میں جو ٹیرررسٹ تھے انہوں نے وہاں پہ اپنے مضبوط قسم کے اڈے قائم کر لیے ایک طرح کا شلٹر لے لیا یہاں تک کہ وہ سٹیٹ کا بلکل پارٹ ان پارسل ہو گئے جس کا انتیجہ آج نکلا کے جس طرح کے انڈیا کے دورے کے دوران پرائم نیسٹر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کا اگر نام لیا تو اسی ریفرنس میں لیا یعنی پاکستان اس نے منشن کیا کہ ہمارے اس سے اچھے تعلقات ہیں لیکن جسٹیٹمنٹ کے شیڈو میں یہ سٹیٹمنٹ آئی وہ یہ تھی کہ چونکہ وہ دہشت گردوں کے خلاف لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا انیشیٹیو لے رہے ہیں تو گویا ان کو اس لیے ریکنائز نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کوئی دوستی اتعلق ہے بلکہ اس لیے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کام خود پاکستان کے کچھ حلقوں نے ان کو کریئٹ کیا خود اپنے گلے میں یہ مسئیبت ڈالی اور پھر اپنے گلے سے یہ مسئیبت اتارنے کے لیے وہ انام اور ایوارڈ اور اپریسییشن کے خواش مان دیں چنانچہ اس پہ جو ہے وہ پاکستان میں ایک جشن برپا ہوا کہ ہمارا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرامپ نے جو ہے وہ اچھے الفاظ میں جو ہے وہ نام لیا ہے یہ اس ذانت اور پالیسی کا اعکاس ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ یہ ایک شکست خوردہ پالیسی ہے جس میں آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں بڑی تیزی سے جا رہے ہیں اور ہر سٹیپ جو آپ پیچھے اٹھاتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ پالیسی میں کیا ایسا فلاہ تھا کہ ہمیں پیچھے آنا پڑا اور آگے کیسے جایا جا سکتا ہے آپ جو ہے وہ اس سٹیپ کو بچانے کے لیے پھر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پھر انہوں نے اس پہ پاکستان کا جو منسٹر آف ایکسٹرنل آف ایرز ہے وہ کہیں دنوں سے وہ اپنے مومی امی ٹھو والی بات میں ہے کہ جی ہم نے افغانستان کا سارا نقشہ بنایا جو نیا پیس آئکارڈ ہو رہا ہے جو وہاں سے امریکی نکل رہے ہیں یا طالبان کے ساتھ ان کا وہ سارا انہوں نے اپنے سر لے لیا کہ یہ سارا کام ہی ہمارا ہے یعنی یہ روڈ میپ بھی ہم نے بنایا اور طالبان کو بھی ہم نے اس پہ راضی کیا جشتہ دیس سال سے پاکستان مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی افغانستان کے طالبان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نہ وہ ہمارے اثر میں ہیں نہ وہ ہماری سنتے ہیں نہ ہم ان کو انفوینس کر سکتے ہیں لہٰذا ان کی جو لڑائی ہے ان کی اپنی لڑائی ہے اور یہ ہم پہ مت الزام لگایا جائے کہ ان کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا تعلق ہے یعنی کم از کم ایک ہزار بار اس بات کی نفی کرنے کے بعد انہوں نے تین گھنٹے جو ہے وہ نکال کے تو یہ ارز کیا کہ وہ طالبان تو ہم تو ایک ہی بات ہیں اور طالبان کی آدھی فیملی ہیں تو پاکستان میں تو ہم تو ان کو انفوینس کرنے کی پوزیشن میں ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ ہم ان کو کوئی فارمولا لکھ کے بھی دیں اور اس پر عمل کرنے کے پر مجبور بھی کریں تو یہ جو سیچویشن ہوتی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی انتہا ہوتی ہے کہ جب آپ ایک انریل اور امیجنیری قسم کی جو ایچیو میٹس ہیں ان کو ریل بنا کے اور بہت بڑے بڑے کارنامیں بنا کے تو اپنے عوام کے سامنے پیش کریں تو اس ناظر میں جب میں نے یہ ساری اسٹری پیش کی تو اس کو میں کنکلوڈ ایسے ہوتا دیکھتا ہوں کہ جب اس وقت میں جب پاکستان کو بسٹن بلاگ یونائٹس ٹیٹ آف ہماریکہ کے جو ایک بلاگ تھا جو کہ ملیٹریلی اگینس سوویٹ یونین جو ہے مورچہ بند ہوا تھا اس وقت پاکستان کو ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ہوا یعنی ایک غلط وقت پہ غلط ڈیسیجن کیا اور اس کے بعد جب آکے اس کو دوسرا ڈیسیجن کرنا تھا کہ وہ کسی طرح کی ویسٹن پاورز یا ہندوستان یا کسی اور کو کہے بغیر خود اپنے اور اپنے عوام کے مفادات کے لیے پاکستان کے اندر موجود جو دہشت گرد کوفتیں تھی یا جو اسلامی فنڈامنٹلسٹ تھے ان کو جو ہے وہ کابو کرتے یا ان کو ختم کرتے یا ان کو الیمینیٹ کرنے کا راستہ نکالتے انہوں نے اس کو شلٹر دینے اور ان کو اپنا ایسٹ بنا کے پیش کیا اور اس کی مکمل تردید کرتے رہے اور پھر آخر میں آکے تو ان کو آج یہ بیان دینے کا وقت آ گیا کہ جی ہم نہ ہوتے تو افغانستان میں یہ کام ہو نہیں سکتا تھا اور یہ خود اپنی بیک جو ہے تھپ تھپانے والی بات ہے آپ نے آپ کو شاباش دینے والی بات ہے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا لیکن ان فیکٹ انہوں نے آفیشلی یہ تسلیم کر لیا کہ طالبان کو وہ انفلوینس کرتے تھے اور اگر وہ چاہتے تو یہ جو خون خرابہ تھا جیسا کہ افغان حکومتوں کا اور وہاں کے ایک بڑی سرکل جو ہے دانشور کا بھی ہمیشہ سے یہ الزام رہا کہ ہمارے جتنے مسائب ہیں اور ہمارے یہ خون خرابہ ہے یہ قتل و غارتگری ہے اس کے پیچھے پاکستان ایک فیکٹر ہے چونکہ پاکستان اگر چاہے تو ان لوگوں کو قابو کر کے افغانستان میں آمن کی بات کر سکتا ہے اب جہاں تک راسوال ٹرمپ اور موڈی صاحب کے حوالے سے تو اس کا بھی ایک لمبا چپٹر بنتا ہے لیکن اس میں امپارڈنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو دورہ ہے اور جو تعلق آج ظاہر ہوا ہندوستان اور اماریکہ کا وہ کوئی کلائنٹ سٹیٹ کا تعلق نہیں ہے بلکہ دو طرفہ مفادات ہیں ہندوستان بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ اصلا خرید رہا ہے جدید ٹیکنالوجی یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ سے جو کہ اماریکہ کا سب سے بڑا مفاد ہے کہ وہ اصلا بیچنا جو ہے ان کا ایک بنیادی کاروبار یہی ہے جو ان کی خوشحالی کا ایک نمائع ترین پہلو ہے وہ یہ ہے چنانچہ ان کو منڈی چاہیے اصلا کی منڈی جو کہ ہندوستان وہ خوش پوری کر رہا ہے دوسرا ان کو اپنا سامان بیچنا ہے جو کہ ہندوستان میں ایک لارجسٹ میڈل کلاس جو ہے وہ امرج ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر ہندوستان اماریکہ کے لیے اپنی منڈیاں کھلتا ہے تو یہ اماریکہ کے لیے بہت بڑا ایک سمیلیں کہ توفہ ہے جواب میں دو چیزیں ہندوستان کے پاس جو آ رہی ہیں ایک تو جو اس کو جدید اصلا مل رہا ہے تاکہ وہ اپنوں ووٹ ڈیٹیڈ اور بہت ہی کنزرویٹیو قسم کے جو ان کا اصلا خانہ ہے اس کو وہ اپ ڈیٹ کر سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل جو ہے وہ یونائیڈ سٹیٹ آف اماریکہ کی جو ڈیپلومیٹک سپورٹ مل رہی ہے جس کی وجہ سے ہندوستان جو ایک ابرتی ہوئی طاقت کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور انٹرنیشنل اگر نہیں تو کم از کم جو انڈو پیسیفک اوشن میں اور ایشیا اور میڈل اسٹ اور اس طرح کے علاقوں میں اور اس خیطے میں ہندوستان کی جو ایک نئی ابرتی ہوئی قوت ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے لیے اماریکہ کا اس طرح کھل کے آنا جیسا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا اس خیطے میں ایک لیڈرشپ کا رول بنتا ہے خیطے میں پاکستان کا ہمیشہ یہی اعتراض رہا ہے کہ انڈوستان جو ہے وہ اس خیطے میں لیڈرشپ لینا چاہتا ہے اور یہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں جس پہ انہوں نے یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو کھڑے کیے اور جس کے نتیجے میں آج انڈوستان اور پاکستان کے درمیان ایون بات چیت تک جو ہے وہ بند ہے لیکن اگر انڈوستان یہی بات جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور سے منوا لیتا ہے اور ایونچولی اگر یہی سیچویشن رہی تو دوسری سپر پاور بھی جو ہیں وہ اس بات کو مانیں گی اور اگر انڈوستان اس خطے میں انڈو پیسیفک ریجن میں ایک موثر رول پلے کرتا ہے اور اس میں وہ چین کا انفوینس جو ہے اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے تو اس صورت میں پاکستان کے لیے جو ہے وہ سوچنے کے نئے دروازے کھلتے ہیں جس میں انہوں نے یہ تیہ کرنا ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی لاسکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ تاریخ سے چمٹے رہیں گے تو اسی پہ میں یہ گفتگو ختم کرتا ہوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ